بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے جناب ہماری گرین چٹنی دھنیا پودین ایملی کی چٹنی اور ایملی سوٹ کی چٹنی تینوں چٹنی ہماری ریڈی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ میک کیسے ہیں آپ سب لوگ ہفوری انشاءاللہ سب خیر خیریہ سے ہوں گے مزہمیں ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم بھی خیر خیریہ سے ہیں تو جناب آج میں نے تین چٹنی ریڈی کی ہیں رمضان کے حوالے سے یہ گرین چٹنی ہے دوسری دھنیا پودین ایملی کی چٹنی ہے یہ جو ہے عام طور پر پکوڑوں کے ساتھ بہت زبدست لگتی ہے اس کے بعد تیسری چٹنی جو ہے ہماری وہ جو ہے سوٹ ہملی کی چٹنی ہے جو عام طور پر چارٹ وغیرہ میں یوز کی جاتی ہے تو ہوپفلی آپ کو ضرور پسند آئیں گے ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا آپ نوٹ کر لیجئے یہ میں نے دھنیا لندھل سمیت لی ہے یہ ڈیڑھ گنڈی دھنیا ہے میرے پاس اچھا اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے گرین چلیز ہیں یہ تقریباً سات سے آٹھ ہیں آپ اپنے سپائس کے حساب سے لے سکتی ہیں ایک لیمن ہے ٹھیک اور یہ میرے پاس پودینے کے پتے ہیں یہ تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے ہیں ایک اس کی پودھی ہے لسن کی ٹھیک ہے اور ایک ٹیبل سپون میرے پاس زیرہ ہے ایک ٹی سپون ریگلر سالٹ ہے اور ٹی سپون ہی بلیک سالٹ ہے اچھا اس کے علاوہ میں نے دو ٹیبل سپون اس میں دہی ڈالا ہے اور دہی بلکل گاڑا لینا ہے یا پھر اگر آپ کا پتلا ہے تو تھوڑا اس کو لٹکا دیں کسی کپڑے میں ڈال کے تاکہ وہ گاڑا ہو جائے ٹھیک ہے چلیں جی ٹوٹا لچسا بس یہ ہی ہے پھر ہم اس کو پیستے ہیں یہ دیکھیں آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے میں نے بلینڈر میں تمام کی تمام چیزیں جو ڈال دی ہیں ٹھیک ہے دہی بھی ڈال دیا ہے باقی بس یہ زیرہ اور نمک رہ گیا یہ بھی میں ڈال رہی ہوں اس کے علاوہ اس میں میں چار سے پانچ آئس کیوبز ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اس کو بلینڈ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے جناب ہماری خوبصورت سے گرین چٹنی تیار ہے دیکھیں اس کا کتنا زمدست کلار آیا ہے بسم اللہ الرحمنی میں دوسری چٹنی کی عذابی آپ نوٹ کر لیجئے دیکھئے ڈنڈھن سمیت ہی میں نے دو گڑی دھنیا کے لیے ہیں اور اس میں ون فورت گڑی میں نے پودینے کے لیے ہیں سب کو چیترہ سے دو دلالیا ہے اس کے علاوہ میرے پاس سو گرام املی ہے اور ایک پوتھی لسن کی ہے اور سو گرام ہی ہم چینی لیں گے جتنی املی ہے اتنی ہی چینی لی جائے گی باقی میں چیزیں آپ کو ساتھ سا دکھاتی جاتی ہوں دو انچ کا ٹکڑا جو ہے میں نے ادرک کا بھی ڈالا ہے اس میں اس کے علاوہ لسن اور مطلب گرین جتنی بھی ویجیز ہیں وہ سب میں نے اور پلپ چھان کے بلینڈر میں ڈال دیا ان کو میں پیس لوں گی اچھا ہول گرم مسالہ ہے ہول گرم مسالے کے علاوہ میرے پاس دو بڑی لائچی مزید ہیں ان کو میں نے کوٹ کے اور ان کی پوٹلی بنا لینی ہے وہ پھر میں آپ کو ساتھ دکھاتی ہوں چلیے جی ہم فلیم کے پاس آگئے ہیں دیکھیں پوٹ میں میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈالا ہے یہ جیسے ہی گرم ہوگا اس میں ہم ون ٹی سپون جو ہے اجوائن کو ہاتھ پر مسل کے وہ اس میں ڈالیں گے اور اس کے علاوہ میں نے بھنا گھٹا زیرا لیا ہے ون ٹی سپون وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہم نے پلپ پیسا ہوا ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سارا ون ٹی سپون ریگلر نمک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس بلیک سالٹ ہے جو کہ ون ٹی سپون ہم نے لیا ہے ٹھیک ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے چلی فلیکس لیا ہے جو ہم اس میں ڈال دیں گے اچھا یہ دیکھیں آپ کو پوٹلی نظر آ رہی ہوگی جو میں نے مسالہ کو اٹھا تھا اس کی میں نے پوٹلی سی بنا کے اس کے اندر لٹکا دی ہے ٹھیک ہے اب ان چیزوں کو ڈال کے ہم تھوڑا سا چلائیں گے اور جیسے یہ تھوڑا سا پکنا شروع ہوگی ہم اس میں چینی ڈال دیں گے اور چینی ڈال کے تقریباً ہم نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ پکا نہیں ہے ٹھیک ہے پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں اس کی یہ شکل آگئی ہے اب جیسے جیسے یہ تھنڈی ہوتی جائے گی مزید گاڑی بھی ہوتی جائے گی اور اس کا کلر ڈارک ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے چلیں بس پھر میں آپ کو تھوڑی دیر میں دوسری میں بنا کے اور دکھاتی ہوں سارے چکنیاں سا چلیں جناب ایملی سونٹ کی چکنی کی حضہ دیکھیں اب اس میں پچاس گرام میں نے ایملی کا پلپ لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے سونٹ ہے ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون جیلی فلیکس ہے ہاف ٹیبل سپون میرے پاس جو ہے بھنا کٹا زیرہ ہے اس کے علاوہ 1 ٹی سپون میرے پاس نمک ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے جنگر گارلی کا پیسٹ لیا ہے اور اچھا جتنی ایملی کا پلپ لیا ہے اتنا ہی ہم چینیس میں ڈالیں گے ففٹی گرام ٹھیک ہے پس اب ان ساری چیزوں کو ڈالکے ہو دس سے تکھلی بن پندرہ میٹ کے لیے میں اس کو پکاتی ہوں پھر میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی بھی چیک کرواتی ہوں اور دکھاتی ہوں کہ یہ ریڈی ہو گئی ہے چلیں جی یہ دیکھیں یہ ایملی سوٹ چٹنی بھی ریڈی ہو گئی اب آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کر لیجئے یہ جیسے جیسے ٹھنڈی ہوتی جائے گی یہ مزید کاری ہوتی چلی جاتی ہے چلیں میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے جناب تینوں چٹنیاں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں تو یہ جو چٹنی ہے دھنیا پودینیا اور ایملے کی یہ یقین کرے ہیں پکوڑوں کے ساتھ بہت بیس پلگتی ہے باقی یہ ہے کہ آپ کے مرضی ہے اور جو آپ ڈال کے کہیں ہمارے پاس ایملی سوٹ کی چٹنی ہے یہ عام طور پر چارٹ میں یوز ہوتی ہے اور گرین چٹنی بھی برگر اور چارٹ وغیرہ میں یوز ہوتی ہے تو ہوپولی یہ آپ کو ضرور پسند آئیں گی روینڈ کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا مجھے فیڈ بیک بھی دیا کیجئے اور جناب مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے دیجئے جازت پھر چلتی ہوں انشاءاللہ پھر کسی اور دماغے دار کانٹینٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ